بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر کل فارمز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور یہ آج دو دن کا ہو گیا ہے جناب بچہ یہ کل آیا تھا اور آج یہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے تو یہ بھی تقریباً گیارہ ہزار دو سو ہے اور دوسرا فارم ہے یہ میرے پاس الحمدللہ تین فارم ہے اور سردی میں انشاءاللہ جو میری فارمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس چالیس پچاس پچپن ہزار ہوتی ہے لیکن اب یہ تقریباً بائیس ہزار ہو گیا ہے ایک فلوک اور آئے گا تو تقریباً تیتیس ہزار ہو جائے گا یہ کوئل اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی چھوٹی جو پلیٹ ہیں زیرو سائز کی وہ لگی ہوئی ہیں اور دو لیٹر کے بڑھتے ہیں یہ تقریباً تین سے چار دن تک چلتے ہیں اس کے بعد بڑی سائز کی پلیٹ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوگا ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا آج اپنے فارموں کا تو آپ کائنڈلی دیکھ لیجئے اب بھی میں دکھاتا ہوں ہم نے جو لگائی ہوئی ہے چکی انجن پر ہم نے یہ چکی لگائی ہوئی ہے اور اس پر ہم اپنی فیڈ کو گرائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سولا کا انجن ہے اور یہ چھوٹی چھوٹے والی چکی ہے جو مرچوں والی ہوتی ہے اس پر ہم لوگ اپنی فیڈ کو پیستے ہیں باہر کا تھوڑا سا منظر دکھا دوں آپ کو باہر کا منظر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کائے ہے اور دو بینسے ہیں دو بینسے جو وہ تود دیتی ہیں چھوٹے جانور ہیں یہ رکھے ہوئے اور تھوڑا سا گاؤں کا منظر اگر آپ کو دکھاؤں تو میرے گاؤں میں تھے نہر گزرتی ہے اور یہ بھی کافی حریالیہ علاقہ سر سبز و شاداب ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا فارم نمبر ایک ہے جس میں ابھی نکل کے یہ فارم نمبر ٹو ہے اس کے درمیان تھوڑی سی آپ کو حریالی نظر آئے گی یہ اور ابھی میں اس فارم میں میرا بچہ نہیں ہے وہ ابھی چار یا آٹھ دن بعد آئے گا تو دوسرا تیسرے فارم میں میں آپ کو لے کے جاتا ہوں گاؤں ہرابر ہے نہری پانی ہے میرا زمین ہے ہماری ادھر زیادہ مکہی ہوتی ہے کماد ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے اور دوسری فصلیں ہوتی ہیں الحمدللہ میرا جو علاقہ ہے وہ کافی درختوں والا ہے اچھا محول ہے یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا فلوگ ہے جہاں سے میں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو جو تھی ریکارڈ کرنے شروع کی تھی تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑے برطن چل رہے ہیں ساتھ لیٹر والے آج جانور ہو گیا ہے گیاران دن کا ابھی اس کو میں نے کتنے جگہ دی ہے تقریباً آٹھ سو سکوائر فیٹ جگہ دے دی ہے تقریباً یہ آٹھ سو سکوائر فیٹ ہے تقریباً سولہ سو سکوائر فیٹ اور گرمی کے حصہ آپ جگر گرمی بڑھے گی تو انیس سو سکوائر فیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن سردی میں یہ اتنی زیادہ جگہ نہیں لیتا سردی میں یہ جگہ لیتا ہے یہ تقریباً باران سو سکوائر فیٹ اینڈ تک لیتا ہے اور باہر کا تھوڑا سا محول آپ کو دکھا دوں کافی حریالی ہے اور محول بہت اچھا ہے تو صحت کے حوالے تھے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں سے اب تک جو مورٹیلیٹی ہے وہ ساڑھے تین سو ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلو صحت مند بچہ ہے اور ایک بات میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے فارم کو اچھی طرح ڈیس انفیکٹ لازمی کیا کریں ڈیس انفیکشن کا عمل جو ہے یہ آپ کی پیداواری صلاحیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے میں نے اپنے فارم کو ایک مہینہ ریسٹ دیا ہے ڈیس انفیکشن کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا اگر کوئی بیکٹیریم جراسین فنگل جو بھی ہو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک مہینے کے بعد تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا نیکس فلوک آتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے اب میں نے تقریبا اس کو آج گیارہ دن کا ہوا ہے نو دن سے لے کے گیارہ دن تک میں نے فلورفین ایکول ٹین پرسنٹ بان ایمیل پار لیٹر کے حساب سے اس کو دی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اچھے چودے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اچھا چودہ اگر آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو باہر ریپوٹیشن کا معلوم کریں یہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے فسائل سے معلوم کرتے ہیں کہ کس ہیچی کا بچہ صحت مند ہے تو ڈسٹرک قصور لہور اور اکڑا میں اس کی فارمی ہے تو آپ اگر اس علاقے میں رہ رہے ہو یا ایلس فیر کہیں بھی ہو تو آپ کو بچہ تو لاہور سے ہی ملے گا موسلی بچہ لاہور اور ڈسٹرک قصور میں ہے زیادہ تر دو بچہ ہے جو اس کی حب ہیں وہ لاہور ہے دوسری بات سید مند بچے کے بعد آپ کا جو دوسرا بڑا انتخاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اچھی فیڈ کا انتخاب کرنا ہے اچھی فیڈ کے بعد آپ نے دیکھ بال اور اچھی وینٹیلیشن گرمی میں وینٹیلیشن کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ایک دو دن تک آپ شوپ لگا کے رکھتے ہیں یا باہر ترپال وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو کھول دیتے ہیں کھلی ہوا میں اگر موسم میں باہر چینجنگ آیا بارش آیا یا تھنڈی ہوا چلے تو پھر آپ شوپ لگاتے ہیں یا ترپال وغیرہ لگاتے ہیں تو ابھی جو میں نے میڈیسن جی ہے وہ اس لیے دیا تھوڑی سی وہ بروڈ سپیکٹرم انٹی باروٹک ہے وہ کافی سارے جرسوں میں ہیں جو بکٹیریے میں ان کو مار دیتی گرام پوزیٹیو ہو اور نیگٹیو ہو تو میں ویڈیو کوشش کرتا ہوں میری چھوٹی ویڈیو ہو تاکہ جو ہے مجھے جلدی میں بولنا پڑتا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جلدی میں کہ زیادہ میں لمبی ویڈیو نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ ویور جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنی لمبی ویڈیو کیوں ہے تو ہمارا سبجیکٹ تو کافی بڑا ہے چھوٹ چھوٹی انشاءاللہ میں ویڈیو ڈالتا رہوں گا تو ماشاءاللہ سے یہ ٹھیک ہے اس کی گروت بھی پوزیٹیو ہے ایک میں چھوٹی سے اور بات کہوں گا کہ اپنے بٹیر کو بھوک مت دیا کریں جب بھی اگر آپ ڈالو گے تو بٹیر کو بھوک جو ہے نا جو اس کے اندر پروٹین فیڈ کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اگر آپ اس کو بھوک دیں گے تو کیا ہوتا ہے بھوک سے جو اس کے اندر پروٹین ہے اس کو انرجی میں چینج کرتا ہے اور پھر اپنے گوش اور چہر بھی کو سرف کر لیتا ہے انرجی میں تو آپ اس کو بھوک نہیں دے سکتے پانی جو ہے وہ بھی آپ وافر مکداب میں رکھیں گے اور پانی تک ایکسیس جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے اور برتن اچھی طرح دھوکے رکھیں برتنوں کے اچھے طرح کریں جس ٹپ میں آپ برتن دھوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیٹول شامل کر لیں آپ ایسا کریں گے کہ پانچ ایمل ڈیٹول ڈال لیں وہ کافی ہے اس سے کافی بیکٹیریم جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اچھی طرح برتنوں کے ڈیس انفیکشن ہو جاتی ہے تو کائنڈلی آپ میری ویڈیو ایک توقع پورا دیکھا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ بٹیر کے حوالے سے ہے یا دوسری پولٹی پروڈکٹ کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور پوری آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا انشاءاللہ اس فیلڈ کے حوالے سے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ